بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کے آلیں جی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹافک ہے ایم ٹی ایس 304 پریویس گرینڈ کوئیز جتنے بھی ہوئے ہیں جتنے بھی کوئیز ہوئے ہیں ان میں سے جو ریپیٹ کوئیسٹن ہے وہ سارے ڈسکس کروں گا تو سٹوڈنٹس اگر آپ اپنا کل کا کوئیز جو ہے وہ اچھے سے تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ میری ویڈیو کو پوری کو غور سے سنیں تاکہ آپ کے سارے کوئیسٹن کلیر ہو جائیں جتنے بھی ریپیٹڈ کوئیسٹن ہیں وہ سارے میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ایسا سمجھ لیں کہ لیکچر نمبر ون سے لے کر لیکچر نمبر ٹوئی ٹو تک آپ کی تیاری ہو جائے گی تو سٹوڈنٹس آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو غور سے سننا ہے اس کے علاوہ اپنی ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اس کے علاوہ سٹوڈنٹس اگر آپ خود کوئیز نہیں کر سکتے تو ہم آپ کو کوئیز کر کے دے سکتے ہیں وہ بھی بہت کم پریس پہ اگر آپ کوئیز کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے ویڈیو نمبر پہ ویزٹ کریں ڈسکرپشن میں ہمارا ویڈیو نمبر دیا ہو گیا ہے وہاں سے آپ ایڈ ہو جائیں ہمارے ساتھ لنک کریں تو ہم آپ کو گرینڈ کوئیز کر کے دیں گے اس کے علاوہ اگر وہاں سے آپ کو ویڈیو نمبر نہیں ملتا تو ہمارے ویڈیو گروپ میں ایڈ ہوں وہاں سے آ کر ہمارے نمبر پہ آئیں ہم آپ کو کوئیز کر کے دیں گے تو فرسٹ آفال چلتے ہیں ہمارے پاس فرسٹ ایم سی کیوز ہے ایف آ بارڈی از موونگ ایٹ ایٹ او میٹر پر سیکنڈ دین ٹو میٹر پر سیکنڈ کیا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک سپیڈ ہے کیونکہ اس میں صرف اور صرف مگنیٹیوڈ کی بات ہوئی ہے ہمیں کوئی ڈائریکشن کی بات نہیں بتائی گے نیکسٹ ہمارے پاس ایکسرلیشن is a quantity ایکسرلیشن کونسی quantity ہے ایکسرلیشن ایک ویکٹر quantity ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی بارڈی جو ہے اپنے اردگرد کی حوالے سے اپنی پوزیشن چینج نہیں کر رہی تو وہ قسمی ہے ریسٹ میں ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے the property of a matter that resist change in the motion is called وہ property جو کہ کسی بارڈی کی موشن کو رکھتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں انرشیا speed is a magnitude of یہ velocity ہوتا ہے the branch of a mechanics which deals with the bodies at rest اس کو ہم status کہتے ہیں اس کے بعد a particle moving in a two dimensional اگر two dimensional میں move کر رہے ہیں اس کی speed 5 میٹر پر سیکنڈ ہے تو ان میں سے کونسا possible نہیں ہے تو یہ دیکھیں 3 کا سکیر 9 آتا ہے 4 کا سکیر ہمارے پاس 16 آتا ہے دونوں کو پلاس کریں 25 اور 25 کا سکیر روٹ لیں تو ہمارے پاس 5 آ جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس answer 5 آ گیا ہے یہ نہیں ہو سکتا اس میں اب i کی value میں دی ہوئی ہے j کی value ہم 0 لیں گے تو ہمارے پاس 5 کا سکیر 25 اس کا سکیر روٹ لیں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا 5 ہی آ جائے گا اس میں بھی ہمارے پاس 5 آ جائے گا لیکن یہ 2 اور 3 کا اگر ہم سکیر لیتے ہیں تو 1 کا 4 اور 1 کا 9 تو یہ بن جاتا ہے 13 اور 13 کا سکیر روٹ لیں تو وہ ہمارے پاس 5 نہیں آتا تو اس لیے یہ option درست ہے ٹھیک ہے اس کے بعد force جو ہے وہ 6 نیوٹن ایکٹ کرتی ہے angle کس کے ساتھ بناتی ہے horizontal کے ساتھ بناتی ہے تو horizontal component ہم نے چیک کرنا ہے کہ کیا ہوگا تو ہمارے پاس فرمول ہوتا ہے fx is equal to f cos theta تو cos 60 پہ ہمارے پاس 1 by 2 ہوتا ہے 1 by 2 multiple 6 ہمارے پاس 3 نیوٹن آ جائے گا اس کے بعد the branch of a science which deals with the behavior of a physics body when the subjected to a force or a displacement is called mechanics یعنی کہ جب ہمارے پاس کوئی بھی body جو ہے وہ movement کے بارے میں بات کرتی ہے تو اس کو ہم mechanics کہتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد if a body is moving at 2 i plus 3 j meter per second then 2 i plus 3 j meter per second is the body یہ ہمارے پاس velocity ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس i اور j جو ہے یہ direction کو شو کرتی ہیں ٹھیک ہے یہ speed نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے velocity ہے اوکے next ہمارے پاس acceleration is a quantity vector ہے پھر ہمارے پاس یہ force repeat ہو گیا ہے پھر particle کی بات ہو رہی ہے repeat ہو گیا ہے پھر ہمارے پاس یہ بھی repeat ہو گیا ہے speed is a magnitude repeat ہو رہا ہے اس کے بعد 10 newton act and angle alpha 30 degree with the horizontal اگر 30 degree horizontal ہے کی ویلیو پر ڈیوائیڈ کریں تو ٹین پر ڈیوائیڈ کریں گے تو ہنٹرڈ ڈیوائیڈ با ٹین از ایکل ٹین آجائے گا ٹین کلو گرام ہمارے پاس آنسر آئے گا اس کے بعد ہمارے پاس body is a mass of two twenty kilogram is placed on the inclined plane which is lying at the angle of a sixty degree to horizontal then the normal component of a force acting on the body is تو اس میں ہمارے پاس کیا آئے گا اس میں ہمارے پاس آئے گا جی جب ہم normal کو multiply کریں گے ہمارے پاس یہاں پہ جو force ہے mass ہمارے پاس یہاں سے پہلے تو ہم اس کا weight نکالیں گے وہ آجائے گا 200 ٹھیک ہے تو f multiply اگر ہم نکالیں گے fx کی value نکالیں گے جو کہ normal ہوتا ہے میں نے اپنی lecture میں اس کے بارے میں discuss کیا ہوا ہے تو 200 multiply آپ کریں جی کاؤز سکسٹی ٹھیک ہے تو کاؤز سکسٹی پہ one by two ہوتا ہے تو اس میں یہ ہمارا option جو ہے یہاں پہ رونگ لگا ہوا ہے یہ ہمارا option آنا چاہیے جی 100 ٹھیک ہے کیونکہ weight ہمارے پاس جو force ہے وہ کیا بنتی ہے total ہمارے پاس force جو بنتی ہے وہ 20 multiply 10 200 بنتی ہے تو اس کا ہم نے normal نکالنا ہے تو normal fx کی equal ہوتا ہے ٹھیک ہے تو fx ہمارے پاس کیا بنے گا جی f cause theta تو cause ہمارے پاس 60 degree 60 پہ one by two ہوتا ہے تو اس لیے ہمارا answer جو ہے وہ 100 بنے گا یہ آپ نے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد if our body does not change its position تو وہ rest میں ہے یہ بھی کر چکے ہیں یہ بھی کر چکے ہیں دوبارہ آگیا یہ بھی ہم repeat کر چکے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس mass ہے جی 8 kg تو اس کا weight کیا ہوگا ہے it multiply 1080 آ جائے گا فورس ہمارے پاس 6 newton یہ already ہو چکے ہے acceleration بھی ہو چکے ہے branch بھی ہو چکے ہے اس کے بعد یہ دوبارہ repeat ہو رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ آگے جی horizontal vertically components دیے ہو گئے ہیں تو magnitude alpha particle کی جو result and force ہوگی وہ کیا ہوگی تو 5 کا square 25 اور 12 کا square 144 ان دونوں کو plus کریں گے تو 169 divide اس کا square root لیں گے تو 13 آ جائے گا اس کے بعد let's x be the sum of horizontal forces and y be the sum of vertical forces اگر x جو ہے وہ x کی سارے horizontal sum ہیں y vertical sums ہیں تو اگر ہم یہ کہیں کہ x کا جو sum ہے وہ equal to zero ہے اور y کا جو sum ہے وہ equal to minus one ہے then the angle between angle کیا آئے گا angle ہمارے پاس ہوتا ہے جی y by x تو y ہمارے پاس minus five ہے اور x ہمارے پاس کیا ہے جی zero ہے تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں ہے کہ یہ ہمارے پاس کس میں ہوں گا آہ ان فائنائٹ ہوگا اور ان فائنائٹ ہمارے پاس جو 10 کی ویلی ہوتی ہے وہ ہمیشہ کس میں ہوتی ہے 90 ڈگری میں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ 90 ڈگری آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد limes theorem apply if a particle is in equilibrium if a particle in equilibrium under the action of a coplanar forces then the sum of a horizontal forces is equal to zero اس کے بعد the branch of a science which deals with the behavior of a physical bodies تو یہ بھی mechanics ہے اس کے پاس speed is a magnitude velocity یہ ہمارے پاس limes theorem cannot be applied if the angle between any two forces 180 ڈگری اگر forces میں angle ہوگا تو وہ apply نہیں کرے گا اس کے بعد ہمارے پاس if two forces p and q act at an angle ہمارے پاس 10 theta is equal to p sin alpha اس کے بعد یہ ہمارے پاس جو option لگا ہو گیا ہے یہ ہمارے پاس plus کا option ہے یہاں پہ plus لکھا ہو گیا ہے تو یہ q plus p cause alpha آئے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا first والا option ٹھیک ہے اس کے if our body is moving یہ already ہو چکے ہے اس کے بعد ہمارے پاس اگر ہمارے پاس x sum of horizontal ہو y vertically ہو تو ہمارا angle کس کی کوئل ہوگا theta is equal to 10 inverse y by x اس کے بعد if our resultant force acting on a particle three four then what additional angle must be the applied to make the particle in equilibrium تو اس کا جو مطلب کہ ہم نکالیں گے جس سے equilibrium ہو جائے گا تو ہم same to same in ki value کو negative لے لیں گے دونوں کو تو minus 3i minus 4j جو ہے ہمارا answer آ جائے گا اس کے بعد if a particle is in equilibrium under the action of a coplanar forces then which of the following is always true some of a right word forces is equal to some of a left word forces ٹھیک ہے right word forces some of a left word forces ٹھیک ہے some of a right word forces does not equal to یہ بھی نہیں ہو سکتا some of a right upward نہیں ہو سکتا downward نہیں ہو سکتا تو یہ صرف left اور right کی جو forces ہیں ان کا sum equal to equal ہونا چاہیے اس کے بعد یہ پھر سے ہمارے پاس آ گیا جی resultant force کیا ہوگی تو اس کے لئے ہمارے پاس x square plus y square square root آ جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس if a body is in equilibrium under the action of a coplanar forces our word forces are tripled اگر اوپر جانے والی forces کو triple کر دیا جائے تو اس کا جو normal downward ہوگا وہ بھی کیا ہو جائے گا triple ہو جائے گا according to lime's theorem lime's theorem میں یہ ہوتا ہے کہ if the three forces acting at a point are in equilibrium then the forces is a proportional to the sign of the angle between the other two ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو ہے یہ statement true ہے اس کے بعد ہمارے پاس if a mass is a particle یہ already ہو چکے ہے یہ ہمارے پاس three forces ہیں ٹھیک ہے اور acting on a body what is the magnitude of a single force ان سب کو plus کریں گے تو یہ ہمارے پاس i کی value plus کریں گے two plus four six six میں سے three اگر minus کریں تو three آ جائے گا تو three کا square nine آ جائے گا پھر j کی value minus one plus three تو two آ جائے گا two plus two ہمارے پاس four آ جائے گا four کا square sixteen تو nine plus sixteen twenty five twenty five کا square root لیں گے تو five آ جائے گا اس کے بعد some of a horizontal forces ہے y ہمارے پاس some of a vertical forces ہے if x is a negative and y is a positive then the resultant of a force act in اگر ہم x کی value positive لیں ہمارے پاس negative y اور y کی value positive y تو یہ second quadrant میں جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس is used to lime's theorem trigonometry میں use ہوتا ہے lime's theorem cannot applied if the body is in a state of a vertical equilibrium only under the action of the three co construction sorry concurrent co planner forces تو یہ cannot جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ ہمارے پاس false ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے the property یہ already ہو چکے ہے if a body hanging in equilibrium light extensible string then the halving the weight اگر اس کا weight off کر دیا جائے تو اس کی force بھی کیا ہو جائے گی tension بھی half ہو جائے گی can be applied if the body is in a state of a horizontal equilibrium only under the action of a three concurrent co planner forces یہ true ہے اس کے بعد a body is held in equilibrium by a two parallel string tension in each string is a five newton what is the mass of a body تو mass of body کیا ہوگا 10 پر divide کر دیں گے تو ہمارے پاس five kg آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد x sum of a horizontal y sum of a vertically تو x is equal to four ہے y is equal to zero ہے تو zero by four is equal to zero آئے گا تو zero ہمارے پاس answer کب ہوتا ہے جب ہمارے پاس zero degree answer آتا ہے ٹھیک ہے zero degree angle ہو تو وہاں پہ ہمارے پاس answer 10 کا zero آتا ہے اس کے بعد if a particle in equilibrium under the action of a three concurrent forces then each forces has a magnitude proportional to the sign sign ہمارے پاس answer آئے گا the branch of mechanics which deals with the study of at rest تو یہ بھی ہو گیا already اس کے بعد ہمارے پاس آگیا جی if a particle is in equilibrium under the action of a coplanar forces then remove horizontal forces make the particle in vertical equilibrium زیر اسی بات ہے کہ جب ان کا coplanar ہے اور removing horizontal اگر ہم horizontal کو remove کر لیں ٹھیک ہے make the particle in vertical equilibrium اور وہ کے آج کس میں change ہو جائے گا vertically equilibrium میں change ہو جائے گا اس کے بعد if a body is in a horizontal equilibrium under the action of a coplanar then the result and of a force act in اگر horizontal یعنی دائیں بائیں وہ equilibrium میں ہیں تو زیر اسی بات ہے horizontal axis کے ساتھ جو ہے وہ act in the direction of تو یہ vertically axis ہوگا یہاں پہ یہ جو ہے یہ wrong لگا ہوئے آپ نے اس کو ٹھیک کر لینا ہے اس کا first option ٹھیک ہے اس کے بعد body is a moving یہ already ہم کر چکے ہیں تو یہ ہی ہمارے پاس اس کے جتنے بھی repeating question تھے وہ ہم نے کر لیے i hope کہ آپ کو میری اس ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی اگر students ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like اور share ضرور کریں انشاءاللہ next کسی اور ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ علیے پاس